موسیقی خبردار ناجائز، نامشروع، خلاف قانون، مقاصد، ارادوں اور انجام کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے نقصان کی ذمہ داری ناجائز عمل کرنے والے پر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتین و حضرات اگر دشمان، مخالفین یا جلنے والے حاسدین آپس میں ملے ہوئے ہیں اور آپ کو ضرر نقصان پہنچانا یا عذیت و تکلیف دینا چاہتے ہیں یا آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے خلاف سازشے کرتے ہیں یا غیبت و بدگوئی یا زباندرازی کرتے ہیں تو ان کے اتفاق اور گھڑ جوڑ کو پاش پاش کر کے ان کے درمیان اختلافات، تفرقہ و نفاق اور لڑائی جگرہ ڈالنے کے لیے بروز اتوار، تلوہ آفتاب سے پہلے درخت کے پتوں پر مخالفین اور دشمنوں کے نام اور دو آیات قرآنی لکھو ان پتوں کو پانی میں ڈالو تاکہ مخالفین پیئے یا یہ کہ یہی پانی ان کے گھر میں ڈالو پس بے شک و شبہ ایسا کرنے سے ان کے درمیان اختلافات اور لڑائی جگرے ہوں گے اور وہ ایک دوسری سے الگ تلگ اور دشمن ہو جائیں گے مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین اب سکرین پر دیکھیں ناظرین کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر یہ عمل تفرقہ و جدائی درج ہے یہ کتاب پندرہ سال پہلے بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہے اور اس عمل کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربیدان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں ناظرین گرامی سکالر ٹی وی کے روحانی وظائف و عامال کے علاوہ سہر جادو اور سہری بندش کے توڑ جنیوں آسیبی مریض اور دپریشن و نفسیاتی و امراض کے فوری مکمل اور کامیاب علاج کے لیے کمنٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں دشمن اور مخالفین کے درمیان تفرقہ و اختلافات اور جدائی ڈالنے کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے آئیے بروز اتوار تلوے آفتاب سے پہلے درخت بید کے تین پتے لو درخت بید بے یہ دال ڈکشنری میں آپ دیکھیں اور اس درخت کو انگلش میں ویلو کہتے ہیں ڈبلیو آئی ڈبل ایل او ڈبلیو ڈبلیو آئی ڈبل او ڈبلیو یہ فورنیچر والوں کو پتہ ہے کہ کونسا درخت ہے ان کے تین پتے لو سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان تین پتوں کی دونوں طرف یا دونوں سائٹ پر دم کرو اب کسی بھی قلم یا سیاہی یا مارکر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پتے کی ایک طرف یا پتے کے ایک سائٹ میں دشمن اور مخالفین کے نام لکھو اور دوسری طرف یا دوسرے سائٹ پر سورہ انام کی آیات نمبر تریانوے اور چورانوے اس طرح لکھو کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو آیات کریمہ آپ کے سامنے ہیں میں پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَعِزِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُوا عَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ لِيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَزَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ زُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءُكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَتْعَ بَيْنَكُمْ وَزَلْ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول نبی کریم ونحن علی ذلك من الشاہدین وشاکرین یہ آیات کریمہ سورہ انعام کی آیات نمبر 93 اور 94 ہے اسی طرح تینوں پتوں کی دونوں طرف لکھو ایک طرف نام مخالفین کے سارے نام اور دوسری طرف یہ دو آیات لکھنے کے بعد آخر میں بھی سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان پتوں کی دونوں طرف یا دونوں سائٹ پر دم کرو اب ان پتوں کو لال مرچ کی دونی دو لال مرچ خشک مرچ اور اس کے بعد ان پتوں کو اس پانی میں ڈالو جہاں سے مخالفین پانی پیتے ہیں پانی کی تینکی بھی ممکن ہے وہاں پہ ڈال دو یا واٹر کولر میں ڈال دو یا اگر ممکن ہو تو سب کو آپ پلا بھی سکتے ہیں اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر یہی پانی ان کے گار میں ڈالو پس بے شک شبہ ایسا کرنے سے ان کے درمیان تفرقہ و نفاق اختلافات اور لڑائی جگڑے پیدا ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن کر ایک دوسرے سے الگ تلگ ہو جائیں گے ناظرین گرامی اس عمل اور باقی عمل کے اول و آخر میں جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہی درود شریف پڑھیں اور وہی درود شریف لکھیں یا یہ کہ ان درود شریف میں سے کوئی ایک لکھیں یا پڑھیں جو کہ سکرین پر آپ کے سامنے ہے درود شریف کی امیج اپنے موبائل سے لے سکتے ہیں اکثر و بیشتر وظائف و عمال میں اجازت عمل، رجال الغیب، حسار اور صرف عمار کرنے کی ضرورت پڑھتی ہے جن کے لینکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئی بٹن پر کلک کر کے بھی چینل اور متعلقہ ویڈیوز کی پلی لس سے مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ والسلام علی من اتبع الحدہ